اسلام علیکم ناظرین امید سب ٹھیک ٹھیک خوشحال ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نسوار بنانے کا مکمل طریقہ دکھاؤں گا نسوار کس طرح بنتی ہے اس وقت میں نسوار کے کرخانے میں موجود ہوں مکملی پراسز آپ کو دکھاؤں گا نسوار کے مطلعے کے نسوار کس طرح بنتی ہے اس کے لئے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کتنی ٹیکنیک کا کام ہوتا ہے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیا دینا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے لائک کامنٹ ضرور کرنا ہے سب سے پہلے نسوار بنانے کا جو پراسز ہے وہ یہاں پر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا طریقہ کار ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر مشینری نظر آ رہی ہوگی اس مشینری کا یوز کیا جاتا ہے نسوار میں سب سے پہلے یہ چیز یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر استاد بھی بیٹھے ہیں جیسا کہ اس سادھ ہمیں مکملی اس کے ڈیٹیل بتائیں گے کیا طریقہ رہتا ہے تو سادھ سب سے پہلے کیا ڈالتے ہیں اس میں نسوار سب سے پہلے اس میں رنگ ڈال ہے کون سا رنگ ہے کالا رنگ ڈال ہے کھال 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 سب سے پہلے کالا رنگ ڈال دے گیا ہے پھر اس کے بعد کھال ڈال دی جاری ہے تو یہ تین پارڈ بنے ہوئے ہیں نسوار کے اور یہیں پہ نسوار بنے گی یہ ویڈیو تھوڑی سی لنٹی ہوگی لیکن زیادہ لنٹی میں نہیں کروں گا مکملی پراثرز آپ کو دکھاؤں گا کہ نسوار کس طرح بنتی ہے ویڈیو کا ساتھ رہے ہیں یہ نشادہ ڈال ہے نشادہ 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 اس کے بعد نشادہ ڈال دیا جارہ ہے اچھا یہ نسوار بنانے کا پراثرز ہے سارا نشادہ ڈالنے کے بعد ایک ایک مڈال پانے ڈال دیا جارہ ہے میں آپ کو مکملی طریقہ دکھاتا ہوں کہ کیا پراثرز ہے کتنا ہارڈ وار کا ہے اس پہ اور کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ نے پانی ڈالنے کے بعد اس کے بعد موصلی ڈال دی جارہی ہے دو دو تین تین چمچ جو جو اس میں چیز استعمال ہوتی ہے اور ساری یہاں پہ ملا کے پھر اس کے بعد مشینری کا کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح بنتی ہے پراثرز تھوڑا اس کا لمبا چوڑا اور ہارڈ وار کا ہے کیونکہ نسوار اتنی آسانی سے نہیں بنتی دیکھنے میں چیزوں کوئی اتنی سپیشل نہیں لگتی لیکن اس کا کام بڑے سپیشل ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تنباکو بھی ملایا جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کون سا پراثرز ہے مشینری کس طرح اس کے اوپر ورک کرتی ہے اور کس طرح اس کے اوپر اپریٹ کیا جاتا ہے مکملی پراثرز آپ کو ملے گا دیکھ میں کو سارے مٹیرے ڈالنے کے بعد اب اس کو مکس اچھی طرح مکس کریں گے پانی میں مکس ہونے کے بعد اس کے مشینری کا استعمال ہوگا وہ کس طرح مشینری ورک کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا مکس کرنے کے بعد مشینری کا استعمال کریں گے اور اچھی طرح اپریٹر اس کو اوپریٹ کرے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا طریقہ ہے اس کا یہاں پہ مشینری سکارٹ ہو گئی ہے ویڈیو کا آپ نے ساتھ رہنا ہے مکملی میں آپ کو پراثرز دکھاؤں گا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا مشینری مکمل دور پر چلا دی گئی ہے آپ افساد یہ کتنے منٹ یہاں پہ اس کو پیسے گی آدھا گھنٹہ اس کو مشینری اچھی طرح پیسے گی تیار ہوگی آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں مکملی تیار ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا تو کس طرح مشینری کو تیار کرتے ہیں تیار کرتے ہیں یہ وہ مشینریہ جو انہیں سوار مناتی ہے دیکھیں گراسز دیکھیں یہاں ٹیکنیکل وارٹ ہے چھaire ہوتے موسیقی 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 سیل کرتے ہیں دوہ طریقہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کرتے ہیں سگاہدہ بھی اس کی کٹائی کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کٹائی کس طرح ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے سیٹو سے اس کی اوپر ایک لکیر لگاتے ہیں بیروس کے حساب سے جو اس کا پراسز ہوتا ہے ہاں پہنک سوار کی کٹائی ہو رہی ہے ان کی پیکٹ بنیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہاں پہنک سوار کی کٹائی کے بعد آپ اس کو پیکٹ میں ڈالیں گے ہاں پڑی بنائیں گے وہ بھی یہیں پہ پراسز ہوگا ہاں پڑی بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح اس کی پیکٹ بناتے ہیں یہ کتنے کا پیکٹ بند ہے بیس رو پہ کا ایک ہی سیز ہوتی ہے بس بیس رو پہ کا نسوار کا پیکٹ بن رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گے یہ کس طرح بناتے ہیں کس طرح پیکٹ میں پیکٹ کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے سو یہ بیس رو پہ کا یہ بیس رو پہ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے یہ پیمانہ ناب کیا ہوا ہے بیس رو پہ میں فکس کوئی اس میں کمی پیش نہیں ہوتی ایک فکس کمیش کے مطابق اس کی پٹائی ہوتی ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی پہ پیکٹ میں زیادہ ہو یا کچھ کم ہو ایسا کوئی اس میں نہیں ہوتا سو گائز یہاں پہ بیس رو پہ کا پیکٹ بن گیا مکمل ابھی یہ پیکٹ میں پیک کریں گے کس طرح کرتے ہیں کیا اس کا یہ کرتے ہیں سو گائز یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیس رو پہ کے پیکٹ جمع کیے جا رہے ہیں نسوار کے میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے نسوار نہیں کھائی نا کھایا کیا ہے یہ بیس رو پہ کے پیکٹ ہیں یہاں پہ جمع کیا جا رہے ہیں سو گائز یہ دیکھیں بیس رو پہ کے پیکٹ ہوئے مکمل تیار کٹائی بھی ہو گئی اور اس کی پہمانے کے حساب سے دیکھیں کسی کی بھی سائز ایسے نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکل ایک ہی سائز ہے سب کی ایک ہی سائز ہے یہاں یہ کتنے ہوتی ہیں کوئی اس کی پتہ ہے یہ چھوٹا ہے چھوٹا کیلو اور یہ کتنے پیکٹ بنتے ہیں تقریباً چھوٹا کیلو میں کتنے پیکٹ بنتے ہیں کیا یہ ہے تھیرہ کیلو کہ چھوٹا کیلو وہ دایا ہو سائیں کسی کی نسوار دیکھیں چھوٹا کیلو سوار کی پیکٹ ہوئے مقمل کیلو آگے کا کون سا پراسز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ پہتے ہیں آپ نے اور یہ بھائی جان تجربہ رکھنے والے نسوار بنانے والے بھائی جان جو لاس کے سب سے آخری پراسز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسے مشینری سے نسوار بندی ہے وہاں پہ جو نسوار کی کٹائی ہوتی ہے جو جو پراسز ہوتا ہے اس کے بعد اینڈ پہ یہ پراسز دی ہے یہاں پہ پوڑی میں بیس روپے کی پوڑی بندی ہے یہ دیکھیں بھائی پوڑی میں ڈال رہے ہیں اور سیٹ پہ کر رہے ہیں پھر یہاں پہ سپلائی کریں گے دکانوں کو سگایز اینڈ پہ پھر یہ سپلائی ہوتی ہے نسوار مختلف شاپس کو جس میں مختلف بسٹک کو بھی جاتی ہے سیٹیز کو بھی جاتی ہیں تو اس وار کا یہاں پہ پراسز ہوتا ہے ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو پر لائک کامیٹ ضرور دینا ہے اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت ملاتا رہوں گا ابھی تک ہم اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ